السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سر بہت ساری دعائیں آپ سبی کے لیے جناب سٹارٹ کرتی ہوں اپنا ویڈیو بات کروں گی میں دپیکہ کے بارے میں کہ مجھے دپیکہ کی پرسنالٹی کیوں پسند ہے اور مجھے دپیکہ ککر یا دپیکہ ابراہیم کیوں امپریس کرتی ہیں بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ بھی ہیں بہت سارے لوگ ان پر بہت زیادہ نیگٹیوٹی بھی تھرو کرتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے ان کی پرسنالٹی کی جو مجھے انسپائ کرتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ریویو تو دپیکہ جو ہے بسیکلی وہ شو بیز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے اور شو بیز انڈسٹری کیا ہے گلائمر کی دنیا شور شرابہ حلہ گلہ یہ تمام تر چیزیں اور موسٹلی لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے جو شو بیز بیسٹ پیپل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آئیڈیل وائف نہیں بن سکتے یا پھر جو گھر سسرال شوہر کی رسپانسیبلیٹی ہے وہ سہل طریقے سے نہیں ادا کر سکتے لیکن اگر میں دپیکہ ابراہیم کو دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ میں امپریس ہوتی ہوں کیونکہ جو ان کا ایک ٹائم گزرا آفٹر ڈیلیوری جو روحان کی ایک ایج تھی جس میں کہ ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر ڈالتی ہے اولاد کے لیے تو دپیکہ کا بھی یہی حال تھا لوگ دپیکہ کو ٹرول کرتے تھے تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے اپنے ل لکس پر دہان دو اپنے آپ پر دہان دو اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے بہت زیادہ ٹرولنگ جو ہے وہ دپیکہ کی ہوتی تھی بٹ کیا ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بودر بھی کرتی ہو لیکن انہوں نے اس کی وجہ سے اپنی پرسنالیٹی کو all of sudden چینج نہیں کیا جو ٹائم تھا وہ اپنے معصوم بچے فیملی اور گھر کو دیا اور آج ماشاءاللہ سے دپیکہ نے دوبارہ سے ایک کہتے ہیں نا خود کی گرومنگ اسٹارٹ کر دی ہے خود پر کام کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے نظر بھی آ رہا ہے دپیکہ کے جو لکس ہیں اور جو ایک ان کی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ ایک انہوں نے ویڈ گین کیا تھا وہ تمام تر چیزیں جو سیلف کیر ہے وہ دپیکہ اپ کر رہی ہیں تو مینز انہیں پتا تھا کہ ان کے لیے رائٹ ٹائم کیا تھا کب تمام تر معاملات کو لے کر چلنا تھا اور یہ ایک بہت اچھا میسج مجھے لگتا ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں جب بھی ان میں کوئی آ مطلب اگر دپیکہ کو کوئی ایشیوز ہوں یا پھر وہ پین میں ہوں خوشی میں ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایون دو کہ ان کے پیرنٹس ساتھ نہیں رہتے لیکن اولاد کیلئے وہ ایک ساتھ ہمیشہ نظر آئے ہیں تو اس عید بھی جو دپیکہ کے فادر ہیں وہ دپیکہ کے گھر تھے شویب ابراہیم اور دپیکہ کے اور انہوں نے ایک میسج دیا دنیا کو کہ آپ لوگ جو اتنا ٹرول کرتے ہو انیسیسرلی ایک فیملی کو ٹھیک ہے جو کرٹیسزم ہے وہ بھی اپنی جگہ ورک کرتا ہے لیکن اس سے جا کر پرسنل کسی کو ہٹ کرنا تو بہت کلیر میسج کیا دپیکہ کے فادر کی طرف سے بھی کہ ویلاغ میں آ کر انہوں نے دنیا کو ریپلائے دے دیا کہ وہ ہمیشہ سے دپیکہ شویب اور جو فیملی ہے اس کے ساتھ ہیں اور مل جل کے رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور ایسی کوئی بات کوئی اختلافات نہیں ہے دپیکہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور تمام تر چیزیں اسمود نوٹ پر ہیں تو مجھے یہ چیزیں دپیکہ کی پرسنلیٹی کی لائف کی بہت زیادہ اچھی لگی تو چھوٹا سا ایک ہلکا پھلکا سا ریویو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں وہاں ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ